ہم لوگ آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایسی معلومات اور بیسک معلومات جو آپ کو زیادہ تر لوگ نہیں بتاتے اور کہتے ہیں کہ جناب پہلے ہماری اکیڈمی جوائن کریں اور پھر ہم آپ کو یہ باتیں بتائیں گے جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو آج ہم آپ کو وہی باتیں بتانے جا رہے ہیں جس کے لیے آپ کو کسی بھی اکیڈمی جانے کی ضرورت نہیں ہے تو دوستو سب سے پہلا قویشن جو ہم سے کیا جاتا ہے یا جو سب سے پہلا قویشن بندے کے ذہن میں آتا ہے کہ پی پی ایسی کے اوپر بندہ کتنی دفعہ اپلائے کر سکتا ہے تو دوستو گبرانہ نہیں ہے کیونکہ پی پی ایسی کے اوپر دو طرح کی ریکروٹمنٹس ہوتی ہیں نمبر ون جنرل ریکروٹمنٹ نمبر ٹو جو پی پی ایسی کی جو جو سیول سرویسز جس طرح سی ایسی ہے اسی طرح ہی پی ایم ایس ہے ٹھیک ہے پروینچر منٹنگ سرویسز ٹھیک ہے اس طرح یہ دو ریکروٹمنٹس ہوتی ہیں ایک لائک سی ایس ایس اور ایک لائک جنرل ریکروٹمنٹ ٹھیک ہے جنرل ریکروٹمنٹ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ون پیپر ہوتا ہے ون پیپر سموراد ایم سی کیوز بیس پیپر ہوتا ہے جس کے اندر سو ایم سی کیوز ہوتے ہیں اور ان MCQs کا بھی جو area of interest ہوتا ہے وہ دو type کا ہوتا ہے مطلب ایک general knowledge بھی ہوتا ہے اس کے اندر math بھی ہوتا ہے اس کے اندر general science بھی ہوتی ہے اس کے اندر english بھی ہوتی ہے اور اس کے اندر urdu بھی ہوتی ہے اور اگر آپ پیمیس کی طرف جائیں جو proper examination ہے پنجاب public service commission کی تو اس کے اندر آپ کو 600 کا جو 600 mark سے جو paper ہوتا ہے آپ کو وہ attempt کرنا پڑتا ہے اس کے اندر specific آپ نے کچھ subject select کرنے پڑتے ہیں پھر کچھ subject جو ہوتے ہیں وہ compulsory ہوتے ہیں جس طرح english ہے english essay ہے پریسی ہے پھر اس کے پاس grammar ہے پھر اس کے پاس general knowledge ہے history ہے grand affairs ہے urdu ہے اس طرح کر کے آپ کو یہ ایک descriptive test ہوتا ہے آپ نے یہ descriptive test دینا ہوتا ہے then وہ ایک سورا process ہوتا ہے کہ آپ اگر پاس ہو جائیں تو اب بات یہ ہوتی ہے کہ یہ ہم آپ کو اپنی proper جو یہ ساری چیزیں ہیں یہ میں آپ کو اپنی next ویڈیو کے اندر بتاؤں گا لیکن اب آج کا جو question تھا ابھی وہ تو کہاں کا کہاں رہ گیا وہ question یہ تھا جی ہم کتنی دفعہ پرائے کر سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ نے descriptive test کے لیے apply کرنا ہے تو آپ تین دفعہ test کے لیے apply کر سکتے ہیں مطلب کہ آپ صرف اور صرف آپ کے پاس تین chances ہیں کہ آپ تین chances aware کر سکتے ہیں پی ایم ایس پاس کرنے کے لیے descriptive test جو ہوتا ہے پی ایم ایس کا وہ pass کرنے کے لیے جو کہ پی ایس 17 کی پوسٹوں کے لیے ہوتا ہے تو اگر وہ تین chances آپ کے miss ہو جاتے ہیں تو پھر آپ چوتھی دفعہ پی ایسی کے اندر apply نہیں کر سکتے ہیں تو جو بی ایم ایس ہے descriptive ہے اس کے لیے تین chances ہیں اور جو جنرل ریکروڈمنٹ ایسے اس کے لیے unlimited chances ہے آپ جتنے مرضی chances aware کرتے جائیں جہاں پہ آپ کا دکا لگ جائیں وہاں پہ well done جہاں پہ نہیں لگا وہاں پہ کوئی بات نہیں تو جناب یہ تو ہو گئی کہ جناب اب آپ کتنی جگہ apply کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اب وہ بتاتا ہے جی پی پی ایسی کی مارکنگ کیسی ہے اچھا تھوڑا سا نا پی پی ایسی ذرا سکت ہے as compared to fps e fps e ذرا تھوڑا سا lenient ہے fps e آپ کو negative marking نہیں کرتا fps e کا paper تھوڑا سا آسان ہوتا ہے لیکن وہاں پہ competition اتنا ہی ہائی ہوتا ہے وہاں پہ لوگ پنجاب سے بھی ہوتے ہیں وہاں پہ لوگ سن سے بھی ہوتے ہیں وہاں پہ لوگ سرد سے بھی ہوتے ہیں لوگ سن سے بھی ہوتے ہیں لیکن پنجاب public service commission کے در لوگ صرف اور صرف آپ کے اپنے صوبے پنجاب سے ہی ہوتے ہیں اور یہاں پر marking criteria بھی کافی سکت ہوتا ہے ان کا ایک تو paper بھی کافی سکت ہوتا ہے چاہے وہ one paper ہو چاہے وہ دوسرا descriptive paper ہو تو اگر تو one paper ہے تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی negative marking بھی کی جاتی ہے کہ بھئی اگر آپ نے غلط question کا answer دیا ہے اگر ایک آپ نے غلط question کا answer دیا ہے تو اس کے بدلے میں 0.25 marks آپ کے gain marks سے بھی کارٹ لیا جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک number جو اس mc کو اس کا آپ کو ملا تھا تو وہ بھی کٹ گیا اور 0.25 جو آپ نے ایک mc کو صحیح کر کے لیا ہوا تھا ایک number اس میں سے بھی کٹ گیا تو اب اس کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے نقابل تلافی نقصان ہوتا ہے بندہ پھر پشتاتا ہے اس لیے اس کا سب سے بڑا جو basic جو ہم لوگ ایک جو حل بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے صرف اور صرف ان questions کو ہی target کرنا ہے ان questions کو ہی click کرنا ہے یا answer دینا ہے جو آپ کو confirm ہے otherwise جو آپ کو confirm نہیں ہے جو آپ کو نہیں آتے ان کو آپ چھوڑ دیں اگر آپ کے 60 سے زیادہ اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ آپ کے 60 mcqs اس time تک ٹھیک ہو چکے ہیں تو ہمیرے مطابق آپ کو باقی mcqs چھوڑ دینے چاہیے بجائے اس کے کہ آپ نمبر lose کریں آپ gain کریں آپ نمبر اپنے lose کر جائیں گے اچھا اب جی ایک اور بار آتی ہے جی آپ کا chance پی پی ایسی میں کب account ہوتا ہے انڈی تو پی پی ایسی میں آپ کا chance تب count ہوگا اب یہ ایک دفعہ میں نے پیچھے assistant registrar operative societies کی ایک post آئی ہوئی تھی تو اس کے اوپر میں نے جو انا وہ apply کر دیا اب وہ descriptive test تھا اس کے اندر بی پی ایسی 17 کی post ٹھیک ہے اب وہ descriptive test تھا لیکن مجھے جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ descriptive test ہوتا ہے جو پی ایم ایس کا بقاعدہ test ہوتا ہے اس کے اوپر آپ کو تین جانسز ہوتے ہیں لہذا میں نے اس کی فیس بھی جمع کر دی میں نے اس کا چلان فارم بھی جمع کروا گیا لیکن جب میں نے وہ test آیا تو مجھے کوئی کام تھا یا میری تیاری نہیں چی تو اس وجہ سے اس test کے اندر میں appear نہیں ہوا تو اب کافی لوگ کے ذہن میں یہ question آتا ہے کہ یار اگر میں نے فیس جمع کروا دی اور میں نے test نہ دیا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ میری ایک attempt ضائع ہو جائے گی تو آپ کی کوئی attempt ضائع نہیں ہوگی اگر آپ نے test attempt نہیں کیا بجائے چاہے پھر آپ فیس بھی جمع کروا دیں چاہے پھر آپ جو مزی ہے آپ کا جو chance ہے وہ تب ہی count ہوگا جب آپ properly اس exam کے اندر appear ہوں گے آپ نے وہ exam دیا ہوگا آپ کا result آیا ہوگا تو پھر پی پی ایسی آپ کا ایک chance deduct کر دے گا اور اس کے بعد آپ کے پاس دو chance رہ جائیں گے جس کے اندر آپ نے پی پی ایسی کو clear کرنا ہے اگر وہ دو chance بھی خدا نہ خواستہ ضائع ہو جاتے ہیں تو پھر آپ جنرل recruitment کے علاوہ اور کہیں پہ apply نہیں کر سکتے تو دوستو یہ تھی پی پی ایسی کی پنجاب public service commission کی ابھی تھوڑی سی معلومات مزید معلومات کے لیے میں آپ کے لیے حاضر ہوں گا وقتاً فوقتاً اور مزید پی پی ایسی کے پیپر کو حل کس طرح کرنا ہے پی پی ایسی کے پیپر کو حل کس طرح کیا جا سکتا ہے one paper mcqs کی پیاری سب سے بیسٹ کس طرح کی جاتی ہے کس academy سے آپ کر سکتے ہیں یا academy والے پیاری صحیح کرواتے ہیں یہ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے میرا youtube channel اس کو subscribe کر دیئے اللہ حافظ